ہلو 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 ایفری بڈی ہلو کیا حال ہے کیسے ہیں سب لوگ چندن راجہ جی کیسے ہیں میری آواز آ رہی ہے کی نہیں بتا دیجئے گا بس ہلو دل کو سیاد ہو جی ہم اچھے ہیں انکل بس میری آواز آ رہی ہے تو پلیز بتا دیجئے گا ازاد کھان جی ہلو ارون بھائی ہلو اے کے جی افجید جی ہلو کیسے ہیں بیرو بھائی میں اچھا ہوں آپ کیسے ہو سر ٹھیک ہے لگ بھگ لگ سوگایا ہے ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے کچھ بہت ضروری بات کرنی تھی کیونکہ ایک دو دین سے دیکھ رہے تھے بہت پرابلم ہے در ادھر فالتوں کی چیزیں چل رہی تھیں آج کچھ ڈیجئے بٹو میں اچھا ہوں آپ کیسے ہیں اچھا ہم لوگ بات کریں گے آج میری جیسے میں تھوڑ دیر پہلے ہی بھی لکھا تھا یہ کیا نامین کا کوئی سنتوز بھائی ہیں سنتوز رینو جی سنتوز رینو جی کو بھی میں نمستے بولتا ہوں کیسے ہو بھائی ٹھیک ہے آپ کیا باتیں کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں آئی ڈونٹ کیر آپ کس سے انفلوینس ہیں آئی ڈونٹ کیر نو بڈی کیرز ٹیم ٹوم پھلانا ڈیمکہ یہ سب آپ سمجھائے مت کیجئے آپ سے دو تین باتیں ہوتا نا سچی اور کڑوی آپ سے کرتا ہوں میں اسپیشلی سنتوز رینو ٹھیک ہے میں نے زندگی میں پہلی بار آپ کو آج دیکھا بھائی پہلی بار آپ کو سنا انفیکٹ اور آپ سے دو تین چیزیں پوچھتے ہیں اور آپ لوگ اتنے بھی 146 148 150 لوگ یہاں پر جڑے ہیں میرے سے آپ سب لوگ مجھے بتائیے کہ سورگی عمرجیت سنگھ جی جو ہیں ان کے بارے میں آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں ان کے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کھساری بھیا نے ان دو بچوں کو گود لیا تھا آج اگر انہوں نے انیسیٹ لے کے ان دو بچوں کے ساتھ نہیں آئے ہوتے تو آپ میں سے کسی میں سے کوئی بھی جانہ ان کے باتے ہیں اور یہ سنتوز رینو بھائی اگر تمہارے کوئی ایڈوکیشن سسٹم بچوں کی پڑھائی یا ان سب بہت زیادہ انٹریسٹ ہے آپ کو پتا ہے کی بیہار کی لیٹریسی ریٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے کی بیہار میں کتنے بچے ہیں جن کو ایڈوکیشن نہیں مل پاتا ہے اور آپ اتنے گھٹیاں مان سکتا کہ انچان ہو میرے بھائی آپ لائیو آتے ہو فیس بک پہ اور وہ بچے جن کا اگزام چل رہا ہے ان کو آپ اپنے لائیو میں لے کے آتے ہو اور ان سے کوئیسٹن پوچھتے ہو یہاں سے ختم ہیں آپ آپ کے لئے امپورٹنٹ کیا تھا کی کھساری بھائیہ نے فیس دیا نہیں دیا کب دیا کیا آپ کے لئے امپورٹنٹ نہیں تھا کی فیس مل گیا کیا آپ کے لئے امپورٹنٹ نہیں تھا کی وہ بچے ایڈوکیشن لے رہے ہیں کیا آپ کے لئے امپورٹنٹ نہیں تھا کی ان کے اگزام میں کوئی پرابلم نہیں آئی کیا آپ کے لئے امپورٹنٹ نہیں تھا کی وہ بس سے آتے جاتے ہیں لیکن تمہیں کیا کرنا تمہیں پرچار کرنا تھا تمہیں وہاں پہ بیوکفیت کرنی تھی اور تم نے وہی کی تم اسکول میں جاتے ہو تم کو یاد ہوگا تم نے جو ایک سر تھے آپ نے ان سے باتیں کی انہوں نے آپ کو بولا کہ تم بھائی ریکارڈنگ مت کرو تو وہاں تم بات چیت کرنے کے لئے نہیں گئے تھے تم وہاں ریکارڈنگ کرنے کے لئے گئے تھے اور میرے سر میرے بھائی جو بھی ہیں تم مجھور سے وہاں پہ گئے ان کے اسکول میں کہے کیا بچوں کے لئے ایک کلو میٹھائی لانے کے لئے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس کیا جو کسمیس بھدام لے گی جا سکتے تھے ان کے پاس لیکن نہیں یہ آپ پتا ہے کب کرو گے جب کھساری بھی ایسا کچھ کریں گے سیکنڈ پاون بھائیہ دان کرتے ہیں دان نہیں کرتے ہیں یہ پاون بھائیہ کا پرسنل میٹر ہے نہ آپ پاون بھائیہ کے میڈیا ریپورٹر ہو نہ آپ کچھ ہو یہ اچھی بات اور ہم لوگ سب کو پتا ہے کہ پاون بھائیہ دل کے کیسے ہیں کساری بھیا دل کے کیسے ہیں یا دینیز بھیا دل کے کیسے ہیں سب لوگ اپنا کام اچھے سے کرتے ہیں جب آپ کو پاون بھیا نے بولا کہ تم اس چیز کو پرموٹ مت کرنا تم نے کیوں پرموٹ کیا بھائی اور پرموٹ کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے آپ پرموٹ کرنے کا طریقہ یہ دیکھو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بیہار میں لیٹریسی ریٹ سیونٹی پرسنٹ ہے یعنی کہ ابھی بھی سو میں سے تیس بچے پڑھائی نہیں کی رہتے ہیں تم کو لے دے کہ یہی دو بچے دکھیں کیا آپ یہ پہل کروگے کہ باقی بچے کو گود لے آج اگر کساری بھیا یہ دو بچوں کو لے کے ایک ایگزامپل سیڈ کر رہے ہیں کیا آپ باقی لوگ بیٹھ کے باقی بچوں کو ایگزامپل لے سیڈ کر سکتے ہو کیوں نہیں کر سکتے ہو لیکن آپ کو وہ کرنا نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے کساری بھیا نے کیا 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 نہیں کیا کیوں کیا کیوں نہیں کیا ارے کیوں نہیں کیا تم نے کیوں دے دیا دہ جو روپے اگرز پانچ جو روپے نہیں ہیں گاڑی سے گئے ہوگے نا بھائی پیٹرول بھرائی ہوگی نا یا ڈیزل بھرائی ہوگا نا سوٹی مانسکتہ کی سوچیں تمہاری میں کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتا ہوں میرے بھائی لیکن آپ نے نہ حد کر دیا تھا حد کر دیا ہے آپ یہ پرچار کا طریقہ ہوتا ہے کسی بچے جن کا اگزام چلنا کس نے کیا بولا پرنو بھائی کھساری بیانگی ٹیم سے پرنو نے فون کیا پرنو نے وہاں کیا فالتو بات کر رہا تھا پرنو وہاں پر فیس کی بات کر رہے تھے انہوں نے جمع کرائی میں نے پہلی بتائی کہ آپ کو ایمپورٹنٹ یہ تھا کہ کسی نے فیس کب جمع کرائی جمع ہوئا وہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کب کرائی وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے کب سے بکایا ہے بچوں کا ایجوکیشن بند ہو گیا کیا بچے ایجوکیشن کر رہے ہیں نا اور دوسری بات اپنے آپ بولتے ہو کہ آج سے دو سال پہلے میں کھساری بھائیہ کا بہت بڑا بھگت تھا فین تھا آپ کو بولا تھا کیا ہوں نے فین بنو میرے یا بھگت بنو آج آپ کو پاہن بھائیہ نے بولا ہے کہ میرے بھگت یہاں فین بنو خود ہی بن جانا ہے میڈیا ریپورٹر ان کے سپورٹ کرو پیار کرو سب کچھ کرو پھالتیو والے چیزیں مت کرو آپ کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے آپ ہر چیز میں کود جاتے ہو اور آپ کی اوپر case ہو گیا کیا ہو گیا ارے آپ کو ڈی آئی جی ڈی اس پی جس سے ہی بات ہو گئی ہو کسی کی مانہا نہیں کرو گے تو میں کوئی چھوڑ دے گا کسی کا مانہا نہیں کرو گے تو کوئی چھوڑ دے گا تمہارے کو اور کوئی بھی ہو کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے اتنا برا لگ رہا تھا مجھے سب سے گندی کام آپ نے جو کیا سکول میں جا کے جو آپ لائیو ریپورٹنگ کر رہے تھے وہاں سے لائیو آنا دوسرا کام کیا کرو بھائی لائیو نہیں آنا چاہیے بار بار ہر چیز کے لیے ان کے گھر چلے گئے گھر میں جا کے کچھ اور حالت نہیں دیکھتے ہوں تمہارے کو وہاں راستہ نے کی نہیں دیکھا ایک باری کچھن میں جا کے وہ بچے کو بیٹھا کے اس بیچارے سے بولی نہیں نکل رہی تھی اس سے کچھ بھی اگلوارے ہو تم کیا چاہوگے کیا مل جائے گا پاون بھیا نے کبھی دیسا نہیں بولا گیا کہ تم بیٹا یہ کام کرو پاون بھیا نے آپ سے جا کے یہ بولا ہوگا کہ آپ سکول جاؤ اگر وہاں کوئی پرابلم ہے تو میں سالف کروں گا لیکن تم کو اس بات کو چوئنگم کی طرح گھیچ کے اتنا بڑا کرنا تھا تم نے کر دیا جب جیب میں بھائی آپ کو سہتہ کرنے کی کسی کی ہمت یا اوقات نہیں ہے نا تو وہاں پہ پر پرابلم ہم create نہیں کرتے ہیں اور میں واپس بتا رہا ہوں آج ہم سب لوگ ملکے یہاں صبح سے چل رہا ہے یہ پنچائید کہ وہ دو بچے بھائی ویسے دو سو دو ہجار دو لاکھ بچے ہوں گے بیہار میں ان کے بارے میں بات کرو یہ دو بچوں کو اور ایسے پتہ نہیں کتنے بچوں کو کھسائری بھائی اور آپ کو اتنا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہو نا تو کل آؤ آپ پرسو آؤ آپ کے لوگ کتنے بچوں کو آپ کو ٹیک کیر کر رہا کتنے لوگ کا پڑھائی کراتے ہو آپ یہ بتاؤ صرف فال تم یہ دو بچوں کو پکڑ کے آپ پر ایک ایک کام نہ کر رہے کچھ پڑھائی کرنا ہے کیوں نہیں لسٹ بناتے ہو آپ کم اتنے لوگ کی لسٹ ہے میں یہ پون بھائی کو دیتا ہوں یا میں کھساری بھائی کو دیتا ہوں یا میں دینیس بھائی کو دیتا ہوں یا میں کسی اور کو دیتا ہوں بھائی آپ سب لوگ بیہار کے سٹار ہیں آپ یہ دو دو بچوں کو گھد لیجئے اس طرح کرو گی پچاس بچے کیا کام ہو جائے گا لیکن تم کو وہ کرنا نہیں ہے تم کو کیا کرنا ہے راجنیتی کر رہی ہے پھالتو کی دو بچوں پر جس کا پچھلے دیڑ دو سال سے بھائیہ خیال رکھ رہے ہیں تمہارا انتجار نہیں کر رہے ہیں بھائیو میں چلا گیا سکول میں تو یہ آ گیا صبح فیس آیا ہے دو پر ابے فیس آیا وہ امپورٹنٹ پرینسپل سے مل لوں گا اس سے مل لوں گا اس سے مل لوں گا کیا یہ سب ٹیچر سے پوچھلو فیس کا بھائیہ وہ امپورٹنٹ تیرے لیے کچھا آیا کی نہیں آیا بچے 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 موسیقی